سب سے پہلے تو ہماری مسلم کمیونٹی کو عید کی بہت ساری بہت ساری بہت ساری مبارک بات اور آج ہم عید کی سپیشل ریشپی لائے ہیں آپ کے لیے جو کہ ہے ایزی کوک کھلین تو آج ہم نے سب سے پہلے پیاس کو براؤن کا نکلے چڑھا دیا پیاس جو ہے میں نے بہت ہی بارک والے کاٹے تھے کیونکہ جتنے بارک پیاس ہوں گے اتنے ہی کرزبی براؤن ہوں گے اور ساتھ ہی میں نے چکن بوائل پہ چڑھا دی تھی ایز میں کچھ بھی ایڈنی میں نے کیا صرف نورمال پانی کے ادر میں چکن کو بوائل کر رہی ہوں اس کے اوپر جتنی بھی جھاگ آنی ہے آپ نے اس کو چمچ کی ہیلپ سے نکال لینا ہے چکن جو ہے ہماری بوائل ہو چکی ہے اب میں اس کو سپرٹ کر لیتی ہوں یکنی میں سے اور جو ہے ساری ایک ساتھ میں نے سپرٹ کر لی تھی کیونکہ اس کو ہم نے کرنا ہے شیڈ اٹ بلکل اور پیاس جو ہے ساتھ ساتھیاں میری براؤن ہو رہی ہے اور یہ سیکنی کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا یہ آگے ہمارے بہت کام آئے گی اور چکن کی جو ہے میں نے ساری بوٹیاں تھی ان کو اچھی طرح سے شیرہ کر لیا ہے اور جو بڑی بڑی ہڈیاں تھی اس ٹائپ کی ان کو میں نے ویسٹ نہیں کیا اس کو بھی ہم حلیب میں یوز کرنیں گے اس کا کافی اچھا فلیور آتا ہے سو پیاس جو ہیں وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہیں ہم اس کو پلیٹ میں نکال کے پھیلا دیں گے تاکہ اچھی سی کرسپی سی پیاس بن جائے سو اب جو تیل بچا ہے پیاس براؤن کرنے کے بعد اس میں ہم ایٹ کرنے والے ہیں لسن ادرک اور ہلی مرچی کا پیسٹ جس سے بہت اچھا سا فلیور آنے والا ہے تو یہاں میں نے 3 ٹیبل سپون کے قریب لیا تھا کیونکہ لسن ادرک حلیب میں زیادہ یوز ہوتا ہے تو میں نے یہاں 3 ٹیبل سپون کے قریب لیا ہے اب اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے اور یہاں میری پیاس جو ہے بہت اچھی سی کرسپی ہو چکی ہے اور بہت پیارا سے اس کا کلر آ چکا ہے کیونکہ اسی طرح میں نے اس کو پھیلا کر رکھنا ہے اور یہ بہت ہی پیاری اور مزیدار سی کرسپی فرائے پیاس جو ہے میں ریڈی ہو چکی ہے حلیم کے باکس میں سے نکلتے ہیں جی ٹو پیکٹس ایک بڑا ہوتا ہے اور ایک بہت چھوٹا ہوتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے مسالہ حلیم کا اور جو بڑا والا ہوتا ہے اس میں حلیم کا ہوتا ہے مکسچر تو جب ہماری لیسن ادر کا کلر جو ہے کافی چینج ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر شیڈڈ چکن جتنی بھی ہم نے کی تھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے بس اور جب تک کہ یہ ہلکا سا فرائے نہ ہو جائے ہم اس کو بھونیں گے تھوڑا سا کیونکہ باول چکن ہے اس میں سے ہیک نہ آئے اس لئے ہم اس کو لسن ادر ہی ہلکا سا فرائے کر لیں گے سو اب اس میں جو تیستی چیز جانے والی ہے وہ جائے گا یہ حلیم کا مسالے والا پیکٹ اس میں ہم جتنا بھی مسالہ ہوگا پورا ایڈ کر دیں گے کیونکہ وہ ایک پیکٹ کے حساب سے ہی حلیم ہوتی ہے اتنا ہی مسالہ ہوتا ہے تو ہم اس میں پورا ایڈ کر دیں گے میں نے اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کیا تھا کیونکہ مجھے کم لگتا ہے اس کے اندر آپ کی چوئیس ہے آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں ورنہ ادروائز بہت ہوتا ہے اس کے اندر لیکن مجھے تھوڑا سا کم لگتا ہے تو اس لئے میں اوپر سے تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کرتی ہوں تو اس پورے مسالے کے ہم نے اچھی طرح سے بھون لیں نہ چکن کے ساتھ میں ہی تاکہ نہ مسالے میں کچھاپن رہے نہ چکن میں کسی طرح کی سمیلیاں ہینک رہے تو ہڈیاں بھی اس کے اندر ہی ہیں جتنی بھی ہیں تو اس کو ہم ویسٹ کرنے سے اچھا کہ ہم حلیم کے اندر ہی کو کر لیں کیونکہ اس کے اندر کی ساری جتنا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سارا حلیم میں ہی آجے گا سو اب ہماری جتنی بھی یکنی تھی اچھا سا بھون کے ہم نے مسالہ یہ ساری کی ساری یکنی ہم نے کر دینی ہے اس میں ایڈ کیونکہ میں نے اسی لئے آپ سے کہا تھا یہ بعد میں ہمارے بہت کام آنے والی ہے تو اسے کافی اچھا فلیور آتا ہے اور ہماری چکن کی جتنی یکنی تھی ہم ساری اس میں ایڈ کر چکے ہیں تو اس کا فلیور بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے سو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیں گے جیسے ہی اس میں بوائل آنے لگے اس میں میں نے کو کوئی ایکسرا پانی ایڈ نہیں کیا صرف وہی یکنی کا پانی ہے اب ہم اس میں وہ حلیم کا سارا مکچر ایڈ کر دیں گے جو ہمیں پیکٹ بی میں ملنا تھا ایک اے ہوتا ہے اور ایک بی سو ہم اس کا سارا مکچر تھوڑا تھوڑا کر کے ہلاتے ہلاتے اس کے اندر ایڈ کریں گے یہاں پہ اگر تھوڑے بہت لمس بھی بن جائیں تو آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی کیونکہ ابھی جو ہے ہماری حلیم بہت کم ہے ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا تو ہم ازلی جو ہیں سار ہلاتے لمس کو جو ہیں وہ اچھتے میش کر لیں گے سو میں اسی پوائنٹ پر اس کے اندر حلیم ایڈ کرتی ہوں تاکہ میں اچھے سے اس کی مکسنگ کر سکوں تو اتنے سے پانی کے اندر ہی ہم نے حلیم کو اچھے سے مکس کرنا ہے جب تک کہ ہمارا پورا پیکٹ مکس نہ ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے سارا اس میں مکچر جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اب جو ہے اس میں اگر تھوڑے بہت لمس بھی بنے تو اس کے لیے مجھو ٹینشن نہیں ہوگی میں ازلی اس کو یہاں گھ اچھا سا کریمی سا ٹیکچر بن جائے گا اب یہاں پہ جو تھوڑے بہت لمس ہیں میں ان کی اچھے سے مکسنگ کر لیتی ہوں اچھے سے مکسنگ کر لینتے ہیں ہم اس کو گھوٹ لیتے ہیں جس طرح بھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوئی بھی ہوتی رہے گی آپ نے فلیم کو بلکل بننے ہی کرنا سلو کر لینا ہے لیکن میڈیم کر لینا ہے لیکن بننی کرنا یہاں پہ میں نے تین گلاس کے قریب یہاں پانی ڈالا ہے کیونکہ اب مجھے لگ رہا ہے اس میں کوئی لمس نہیں با ہوں گی بہت اچھے سے تاکہ جو رہی سہی قصر ہے وہ بھی پوری ہو جائے اس کے بعد جو ہے ہماری لگ بگ ہماری سکسٹی پرسنٹ حلیم جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب اس میں اتنا کوئی کام باقی نہیں رہا بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتی ہے یہ پیکٹ والی اور یہ بہت ہی مزے گی بنتی ہے تھوڑ تھوڑی دیر میں ہم اس میں جو ہے چمچ چلاتے رہیں گے جب تک کہ یہ اتنی گاڑی نہ ہو جائے جتنی ہمیں چاہیے تو ابھی بھی یہ تھوڑی پتلی لگ رہی ہے مجھے تو ہم نے اس میں تھوڑ تھوڑی دیر میں چمچ چلانا ہے لازمی چلانا ہے تاکہ یہ نیچے سے چپک نہ جائے کیونکہ اگر یہ نیچے سے لگ گئی تو تب بھی اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا لیکن ہم نے اس کو میڈیم سی سلو میڈیم ٹو سلو پہ ہلکی ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اور اس کے بعد تھوڑ تھوڑی دیر میں اس میں ہم نے چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ ہماری حلیم جو ہے وہ نیچے چپک نہ جائے دوسری طرف میں نے جو پیاز براؤن کیے تھے اور ساتھی میں نے جتنا بھی حلیم کا ہری مرچے ادرک دھنیا پدینہ اور لیمنز جو ہے وہ کٹ کر لیے تھے جب تک یہ ریڈی ہو رہی تھی یہاں جو ہے یہ بالکل گاڑی ہو چکی ہے جتنی مجھے چاہیے تھی اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو کتنے پیارا سا اس کا لکایا ہے اور کتنی مزے دار سی بنی اور یہ واقع ہی بہت مزے کی بنی تھی سو یہ سب کچھ آپ حلیم کی گانش سکتے ہیں میں نے کس طرح سے اس کو گانش کیا ہے آپ بھی اسی طرح اس کو گانش کر کے ڈش آؤٹ کر کے اپنے ممانوں کو کھلا سکتے ہیں سو آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ایچ سپیشل کی ریسپی آپ نے مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتانا ہے اور ہماری ایت تو بھی فیلحال گھر میں ہی جا رہی ہے اس مزے دار حلیم کے ساتھ تو آپ کی کیسی جا رہی ہے آپ نے ضرور بتانا ہے ہم آپ کو ملیں گے پی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے